ہائی فرینڈز ویلکم اٹھو انٹیلیجنٹ ایسی آج ہم ایک فنوس بنانے جا رہے ہیں جو کہ آپ کے کمرے کے لیے آپ کے روم کے لیے بہت ہی خوبصورت رہے گا اور یہ بہت ہی کم پیسوں میں بن جائے گا بلکل لو کاسٹ گائے گی اس پر تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے سو وارڈ کے جو بلب ہوتے ہیں سو وارڈ کے پچاس وارڈ کے جو پرانے بلب ہوتے تھے اس طرح کے پانچ ادد بلب لے لینے ہوں گے آپ پانچ سے ان کی مقتار برہا بھی سکتے ہیں لیکن میں پانچ رکھ رہا ہوں تو آپ ان سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو اس کا جو اندر والا حصہ ہے اس کو نکال لینا ہے اس کی جو بلک کلر کے لیئر بنی ہوئی ہے اوپر والی سائیڈ پہ وہ انکال لینی ہے آپ نے دھیان سے اس کو انکالنا ہے اور اس کے بعد اس کا جو شیشہ ہے اندر والا حصہ اس کو بھی انکال لینا ہے اور برائی مئر بانی گلوز کا استعمال لازمی کریے گا یہ شیشہ آپ کے ہاتھ میں بھی لگ سکتا ہے یہ بہت ایزی ہے اس میں کسی بھی مشکل کا سامنا آپ کو نہیں کرنا پڑے گا یہ آپ سب کے لیے بہت آسان ہے اچھے طریقے سے اس کو خالی کر لینے کے بعد ہم اس کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیں گے اسی طرح کہ ہم نے پانچ عدد بنا لینے ہیں اگر آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو اب مرکدار برہا بھی سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو فیڈی لائٹ جگنو لائٹ کا نام بھی ادھر مشہور ہے اس طرح کی لائٹیں لے لینے ہم نے اس طرح کی لائٹیں جو ہیں وہ لے کر ان کی جو لائٹ والا حصہ ہے وہ کو الگ کر لینا یعنی کہ ایک ہی تار کے اوپر لائٹیں ہوں گی اور باقی جو تین تاریں ہیں وہ بس اسی طرح ہی انہوں نے نیوٹل دی ہوتی ہے یعنی کہ ایسے ہی ساتھ لگائی ہوتی ہیں تاکہ کھینچنے سے زور لگنے سے یہ خراب نہ ہو جو جلد تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے اس کے بل ہوتے ہیں وہ سارے بل نکال لیں آپ نے اور صرف پیچھے ایک ہی وائر بچ جائے گی اس کے اوپر یہ ساری لائٹیں ہوں گی تو آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ اس طرح نکال سکتے ہیں اس کو اسی طرح نکال کر ہمیں تین لائٹیں ہمیں رکھ لیں ہی اپنے پاس ہم تین لائٹوں کا استعمار کریں گے ان میں اس کے بعد کنڈیوڈ پائپ جو ہوتے ہیں پونی کے پائپ وہ ہم لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بینڈ کرنے کے لیے ہمیں ہیٹ گن کی ضرورت پڑے گی تو ہیٹ گن کے مدلے سے یا کسی اور طریقے سے بھی آپ اس کو گرم کر سکتے ہیں گرم کرنے کے بعد ان کو ہلکا ہلکا بینڈ دیں گے ایک کو سب سے زیادہ بینڈ دیں گے اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ جو ہے وہ بینڈ کو کم کرتے جائیں گے اپنے کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے میں آپ کو چند کروا کے چیک کروا دیتا ہوں دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے سب پائپوں کو بینڈ کر لینا ہے کیونکہ ہمارے جو بلپ تھے وہ بھی پانچ تھے اس لئے ہم پائپ بھی پانچ عدد لیں گے تو اس میں تین جو ہیں وہ فٹ فٹ کے اور اس کے بعد جو ایک چودہ انچ کا اور اس کے بعد ایک سولہ انچ کا اور ایک جو سب سے بڑا ہوگا وہ تقریباً اکیس سے بائیس انچ کا رکھ سکتے ہیں آپ اگر زیادہ نیچے لے کے آنا چاہتے ہیں تو اس کی لینڈ آپ رہا بھی سکتے ہیں اس کے بعد اسی طرح اس کی جو سیڑھا لمبے سائیڈ والا سیڑھا ہے اس کے اندر ہم اس کو گرمائش دے کر تو بلپ کو گسا دیں گے تاکہ وہ اس کے اندر فکس ہو جائے ہم دے سکتے ہیں اس طریقے سے بینڈ ڈالا جا رہا ہے اور بینڈ ڈالتا ہے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اس کو زیادہ ہیٹ نہیں دے دینی زیادہ ہیٹ دیں گے تو یہ ٹوڑ بھی جائے گا تو اس چیز کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ اس کو زیادہ ہیٹ نہیں دینی ہم نے اسی طرح سب کے سب جو ہیں ان کے اندر گراس آ جائیں گے اب ایک ایک کر کے ہم اس کولفی کی مدد سے اس کے ساتھ چپکا لیں گے جو بڑا پائپ ہے اس کے ساتھ ہم چپکائیں گے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقہ کار سے ہم اس کو چپکا رہے ہیں ایک خوبصورت لک اس میں آ جائے گی یہ میں نے پہلے ٹیپ لگا آگے چیک کیا تھا کہ کس طریقے سے اس کو لگایا جائے کس طریقے سے یہ خوبصورت بنیں گے تو اس لئے میں ٹیپ کو اتار کر الفی کی مدد سے لگا رہا ہوں اگر آپ کے پاس الفی نہیں ہے تو آپ دی پوکسی میجک جو ہوتی ہے اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی کافی بہتر ہے اس کو چپکانے کے لیے مارکٹ سے آپ کو مختلف قسم کے ڈیلیوز اگرہ کافی چیزیں بھی سکتی ہیں ان کے ساتھ ان کو چپکایا جا سکتا ہے بھی تین جو تھے ہمارے فٹ فٹ والے ان کو ہم نے سب سے نیچے جو ہے نیچی سطح پہ تینوں کو لگا دینا ہے اور باقی جو دو ہیں وہ اوپر والی سائیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے یہ خوبصورت لک ہے اب اس میں ہم نے شیشے کے جو ہمارے بلب ہیں ان کو رکھ کر دیکھا ہے تو بھی کافی یونیک لگ رہے ہیں کافی پیارے لگنے اس کے بعد ہم پینٹ کریں گے تو یہ گولڈ پینٹ جو ہے یہ گریبن ایک سو اسی روپے دو سو روپے تک مل جاتا ہے مارکٹ سے آسانی کے ساتھ اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالنا اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تو برش کے مدد سے یا کسی کپڑا وغیرہ کی یا فوم کے مدد سے بھی ہم اس کو کر سکتے ہیں اس کو پینٹ کرنا بہت ہی آسان ہے بس الکل کا ڈمپ کر کے اس کو کر لینا ہے ہمارا پینٹ جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے اور کتنی اچھی لک دے رہا ہے ایسے گولڈن لک آپ اس کو جو ہے وہ کوئی اور کلر بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں ایک روپ لائٹ لینی ہوگی اور روپ لائٹ کو ہارڈ بورڈ شیٹ کو ہم نے گول کٹنگ اس کی کر لینی ہے یہ تقریباً ایک فوٹ سے ڈیر فوٹ تک بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اس کی گول کٹنگ کو یعنی کہ تو آہستہ آہستہ ہم اس کو چکا دینا ہے علسی کی مدد سے روپ لائٹ کو اس کو ایسے گول گول کرتے جائیں گے تو یہ خود بھی بینڈ ہو جائے گا ایک گولائی نکل آئے گی اس کی اگر آپ یہ نہیں بھی لگانا چاہتے تو پھر بھی بہت اچھی لک نکل آئے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کو چلا کر چیک کر لیتے ہیں یہ روشن ہو چکا ہے اور کافی اچھی لک دے رہا ہے اس کے بعد اب باڑی آ چکی ہے ہماری جو گلو لائٹ ہوں گی تو ان کو ہم ہاف کر لیں گے سینٹر سے اس کا جو درمیان والا اس کا ہے اس سے الگ کر لیں گے ہم کیونکہ ایک ہسے کو ہم ڈالیں گے ایک بلپ کے اندر پھر دوسرے بلپ کے اندر اسی طرح ہم ہاف ہاف کر کے بلپوں میں ڈالتے جائیں گے دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ان کو لگ لگ کر لینا اس کے بعد بلپ کے اندر ڈال دینا اس کو اس کے جو سیرے ہیں اس کو تھوڑی تھوڑی لمبی وائریں لگا لینے ہیں تاکہ ان وائروں کو ہم پائپ کے اندر سے گزار کر ایک ہی جگہ پر کٹھے کر سکیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کسی سٹیل وائر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ میں کر رہا ہوں تو سٹیل وائر کے مدد سے بھی ہم اس کو لگا کر کینچ کے جا سکتے ہیں یہ سیرہ ہمارے پاس آ چکا ہے اسی طرح ہم ہم دونوں گلاسوں کو جو ہے سگیل میں لگائیں گے اور پھر ایک لائٹ ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی کیونکہ ہم نے ہاف ہافٹ لائٹ کیا تھا تو اب اس کو روشن کر کے چیک کر لیتے ہیں ان کر کے یہ دیکھیں واو اچھی لک دے رہا ہے اسی طرح ہم نے اپنے باقی جو ہیں بلپ ان کو بھی لگا لینا ہے آپ کا وقت بچاتے ہوئے میں نے لگا لیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھی لک دے رہے ہیں یہ یہ پانچوں پر پانچوں ہون ہو چکے ہیں اب اس کے بعد اس رنگ کی باری آ جاتی ہے تو اس رنگ کو ہم ہم تین میسو پر ڈوائیڈ کر کے اس کے اندر کوئی ڈوری یا کوئی ڈاغہ کسی بھی طرح چیز لگا کے اس کی وائر بھی لگا کے تو اس کو ہم ہنگ کریں گے اس طریقے سے کہ یہ دور سے دیکھنے سے ایسے لگے گا کہ بس یوں ہی ہنگ ہے کسی بھی چیز کی مدد سے اس کو ہنگ نہیں کیا گیا جیسے ہی ہم اس کو گیرا دے دیں گے تاکہ نیچے نہ گر پائے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا بھی ریڈی ہو چکا ہے فنوس تو سب سے اوپر والی جگہ پر ہم کسی بھی چوڑی والے بلپ کا جو ہے وحصہ لگا لیں گے اب ہم اس کو نیروب میں لگا رہے ہیں ہم لگا کر آپ کو بھی چیک کرواتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی لکھ آئی ہے اس کی اور کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ یہ اپنے ہی آپ میں ایک منپرد سی لکھ ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ آپ